بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ایندہ بہتر گھنٹے عمران خان اور شاہ محمود صاحب کے لیے بہت ایم تی آئی اہمیت کے حامل ہیں اور اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل سے جو رات گئے سماعت ہوتی رہی ہے یعنی ایک ایسا یعنی اس کیس کو جو ہے مزاق وہ بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اور کیس نہیں ہے بس عمران خان کے سائفر کیس اور توشا خانہ کا کیس جو ہے وہ چلانا ہے اور جو اس وقت اندر کی خبریں ہیں اڈیالہ جیل کی وہ بہت ہی یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے پی ٹی آئی کے چانے والوں کے لیے عمران خان سے محبت کرنے والوں کے لیے یعنی کوئی ایسی اچھی خبر میں آپ کو نہیں دینے جا رہا ہوں کیونکہ جو صورتحال وہاں کی اندر کی تھی کیونکہ جج اتصاب عدالت کے محمد بشیر صاحب جو ہے انہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی اور وہ چھٹی کی درخواست ان کی منظور نہیں ہوئی ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ نے پہلے نیپ کیسز میں فیصلے کیے ہیں اسی طرح کہ آپ یہ فیصلے بھی وہ کریں اور یہ جو فیصلہ ہے توشا خانہ کا جو کیس بھی نہیں بنتا ہے لیکن دھونس دھاندلی سے یہ کیس وہ بنایا گیا عمران خان پر اور پاکستان میں یہ ایک کیس یہ بنا ہے ایجسٹر کیا ہے عمران خان پر اور ان کی اہلیہ پر پاکستان میں باقی جو بھی یعنی اتنے پاکستان سے لے کر آج تک جو یعنی لے کر گئے ہیں توفیطائف لے کر گئے ہیں کسی کی بھی پکڑ جو ہے اس معاملے میں نہیں کی گئی ہے اور وہ پکڑ کی گئی ہے اونلی عمران خان اور ان کی اہلیہ کی حوالے سے اور میں ہمیشہ سے اپنے ویلاگ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جو ہے پاکستان کا سسٹم پاکستان کا نظام طاقتور کے لیے ہے مافیاز کے لیے ہے جو پاکستان میں جتنی پوزیشن پر ہے اچھے عوضے پر ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور کسی عام آدمی کو یہ ہمارا سسٹم سپورٹ نہیں کرتا ہے اور پاکستان آپ یہ دیکھیں کہ پچھتر سالوں سے جو ہے ایسا ہوتا رہا ہے لیکن اب عوام نے بھی جو ہے یہ فیصلہ اب وہ کر لیا ہے کہ بھی اب انہوں نے اس اسٹیٹس کو کو توڑنا ہے تو صورتحال جو ہے عمران خان ان کے چانے والوں کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے کیونکہ جج صاحب جو ہے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہر حال میں عمران خان کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو سزا موت بھی دی جا سکتی ہے سائفر یعنی اس کیس میں اور ان کو عمر قید بھی دی جا سکتی ہے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سارا دن اڈیالا جیل کے اندر جو صورتحال رہی اور آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان کے وقلہ تھے وہ جو ہے انہوں نے یعنی جج صاحب نے جو ہے یہ کہا کہ اب ہم یعنی آپ کو وقلہ وہ دیں گے عمران خان کے وقلہ بھی جو ہے یعنی ریاست وہ دے رہی ہے جیسے کلبوشن صاحب جو ایک وہ دہشتگر تھا ہندوستان کا اور وہ پاکستان میں جو نیٹ ورک وہ چلاتا رہا تھا تو وہاں پر جو ان کو وقلہ دیے گئے ریاست پاکستان کی جانب سے اسی وہ طرح جو ہے اس کیس میں بھی عمران خان کے لیے بھی اور شاہ محمود وہ قریشی صاحب کے لیے بھی جو ہے وقلہ دیے گئے ہیں اور حق کے جیرہ بھی جو ہے ان سے چھین لیا گیا ہے تو عمران خان اور شاہ محمود صاحب جو ہیں اس پر جو ہے کافی اگریسیو ہوئے غصے کا اظہار کیا اور کافی یعنی وہاں پر جو ہے یعنی صورتحال بہت ہی وہ خراب ہوئی اور جج صاحب ابو الحسناز صاحب نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان غصے میں ہیں اور شاہ محمود بھی بہت ہی اگریسیو ہیں تو وہ اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے چلے بھی گئے اور پھر رات گئے کیونکہ جیل کے اندر یہ ٹرائل ہے باہر یہ ٹرائل نہیں کیا گیا ہے عمران خان کا وہ اسی لیے خوف ہے ڈر تھا کہ عمران خان کو لوگ دیکھیں گے عمران خان عدالتوں میں آئیں گے عدالتوں میں وہ پیش ہوں گے تو ایک خبریں وہ بنیں گے تو اس طرح چوری چھپے ڈھکے جو ہے یعنی کور دے کر جو ہے اور خبریں بھی جو ہے بیر نہیں آ رہی ہیں اس حوالے سے اور ہماری ہائی کورٹ جو ہے یہ فیصلہ دے چکی ہے اس کیس کے حوالے سے کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا صافی وہاں پر جائیں گے لیکن صافیوں کو جیل کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے اور جو ہم خیال وہ صافی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی اسی طرح نون لکھ کے بھی نگران حکومت کے بھی تو ان کو جانے دیا جاتا ہے اور وہ پھر خبریں ایسی فیڈ کرتے ہیں جو عمران خان کے حوالے سے ایسی یعنی وہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اب گھبرا گئے ہیں عمران خان پریشان ہے عمران خان یعنی ہائپر ہو گئے ہیں تو اس طرح کی وہ خبریں دیتے ہیں تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آنے والے بہتر گھنٹے جو ہیں عمران خان کے لیے جو یعنی وہ یہ کیسز کی جو وہ سمات ہو رہی ہے خاص کر سائفر کے حوالے سے اور پھر اعتصاب جو وہ جج ہے محمد بشیر صاحب انہوں نے بھی آج بڑی پھرتینت کھائی عمران خان کے حوالے سے اور انہوں نے کیس کی سمات بھی کیا اور لگتا یہ ہے کہ آج کیس اس کیس توشہ خانے کا جو ہے یعنی فیصلہ سنا دیا جائے گا عمران خان کے خلاف جج صاحب اتنی تیزی میں ہیں اور پھر ان کی اہلیہ عمران خان کی ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ امکان ہے اور آج ہی جو ہے یعنی آج جب اس کیس کی سمات ہوگی تو محمد بشیر جج صاحب جو ہے اس حوالے سے اپنا فیصلہ عمران خان کے حوالے سے توشہ خانے کے حوالے سے جو ہے اپنا فیصلہ عمران خان کو سزا سنا سکتے ہیں آج غالب امکان ہے بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ عمران کیونکہ اتنی تیزی میں ہیں یہ کہ بھئی یہ جو محمد بشیر صاحب جج ہیں یہ تیزی کے اندر ہیں کہ بھئی عمران خان کو ہر حال میں جو ہے وہ سزا سنائی جا سکے تاکہ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں عوام ہیں ان کو ان کے اندر جو ہے یعنی یعنی ایک ایسا یعنی وہ میوسی وہ پھیلا دی جائے ایک یعنی یہ پلینگ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا پورا منصوبہ ایک پلین وہ بنایا گیا تھا پی ڈی ایم کی وہ جانب سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی آرمی چیف صاحب کی جانب سے بھی جو اس وقت باجوا صاحب تھے کہ ہم اس کو قصہ پارینہ بنا دیں گے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا تو صورتحال اس وقت جو ہے بہت ہی کٹھن ہے اور اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جاتا ہے توشہ خانہ میں اور اس کو سزا دے بھی جاتی ہے تو قوم اس کو قبول نہیں کریں گی الٹا جو ہے اس کا عوام پر اور جو ہے ریاکشن میں آئے گی عوام ان کے عمران خان کے سپورٹر اور آٹھ فروری کو اس کا جو ہے بہت زیادہ اثر بھی ہو سکتا ہے اور عمران خان کے جو جو یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو چائن یگران حکومت ہو نون لیگ ہو فیپلیس پارٹی ہو مولونا فضل و رمان جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے کہ ان کو سزا دے دی جائے کوئی اور مایوسی پھیلا دی جائے تو مایوسی اگر پھیلنی ہوتی قوم کے اندر مایوسی پھیلنی ہوتی اور ان کے اندر ایسے حالات ہوتے کہ بھئی یعنی وہ بیر نہ آتے تو پھر آپ نے دیکھا کہ احتوار والے دن کس طرح سے جو ہے لوگ عمران خان کی کال پر بیر آئے اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انتظامیہ نے ظلم ڈھایا ہے انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کیا ہے انتظامیہ نے ٹاچر کیا ہے تشدد کیا ہے لوگوں پر لیکن لوگ بھی جو ہیں اب یعنی نہیں گھبرا رہے ہیں تو صورتحال جو ہے اگر سزا دے دی جاتی ہے توشا خانہ میں تو اس کا الٹ اثر ہوگا اور جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ قوم کے اندر الیکشن سے پہلے مایوس ہی پھیلے تو یہ الٹا بھی ان پر پڑ سکتا ہے اس کا اثر ہو سکتا ہے دوسری جانب جو ہے جو سائفر کا وہ کیس ہے شاہ محمود صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ باجوہ صاحب نے مجھ سے کہا تھا جب میں نے یہ کاپی لی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ قریشی صاحب بندے دے پتر بڑھ جاؤ اگر آپ نے یہ اس سے پیچھے آپ نہ ہٹے تو آپ کو بھی جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا حالانکہ سائفر کا ایک سیدھا سادھا سا جو ہے معاملہ ہے پاکستان کے خلاف سادش کی گئی ریاست کے خلاف اور خاص کر جب عمران خان وزیر آزم تھے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے اور جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بھی تحریک آدم اعتماد کے حوالے سے یعنی یہ معاملات ہوئے ہیں تو یہ سیدھا سادھا معاملہ ہے لیکن اس کو جو ہے یعنی ایک خطرناک کیس جو ہے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور آنے والے باہتر گھنٹوں میں اس حوالے سے اس کیس کے حوالے سے بھی جو ہے عمران خان کو جو ہے سزا دی جا سکتی ہے شام مصاب کو بھی اور عمران خان کو بھی اور جو یعنی غالب امکان ہے جو فیڈ کیا جا رہا ہے جو حکومتی وقلہ ہیں جو صافی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور ان کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہیں جو فیڈ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یا عمر قید یا پھر سزا موت دی جا سکتی ہے تو عشق امتحاں ابھی باقی ہیں اور اگر عمران خان کو اس سائفر کیس میں بھی اگر سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کا اثر جو ہے آپ وہ دیکھیں گے کہ آٹھ فروری کو آنے والے الیکشن میں جو ہے اس کا قوم جو ہے وہ جواب دے گی اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کی پلیننگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور نگران حکومت کے بھی اور جو پی ڈی ایم ٹولا ہے ان کی بھی کہ عوام جو ہے مشتہل ہو اور ایک اور نو مئی کا واقعہ جو ہے ہو جائے تاکہ پی ٹی آئی پر پابندی بین رگا دیا جائے اور قصہ ہی تمام کر دیا جائے لیکن عوام بھی اب کافی سمجھدار ہو گئی ہے اور اب عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیس طرح جامپور ڈیرہ غازی خان کا زمنی الیکشن ہوا تھا وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی یہی معاملات تھے کہ وہاں پر بھی جو ہے یعنی انتظامیہ نے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو ان کے سپورٹر تھے ان کو اٹھا لیا تھا ان کو ارسٹ کر لیا اے گیا تھا ایک ہوں کا عالم تھا لیکن جس دن جو ہے وہ الیکشن ہوا اور اس الیکشن کے اندر قوم نکلی خواتین بچے بوڑے سب نکلے اور پھر انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے جو اس وقت بلے کا نشان تھا اس پر ٹھپا جو ہے یعنی نگایا اور بھاری اکثریت سے جو ہے موشن لگاری صاحب کو درائی جائے گی آٹھ فروری دو ہزار چوبیس والے دن اور یہی ہے کہ بھی اب قوم بھی یعنی باشاور ہو گئی ہے اور وہ بھی آٹھ فروری کو عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں جامپور کی تاریخ دراز سکتی ہے تو صورتحال یعنی یعنی یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود صاحب جو ہیں ان کا یہ جو سائفر کیس ہے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نیکے باجوا کو بھی وہ طلب کیا جائے ڈالنڈ لو کو بھی وہ طلب کیا جائے ہمارے وقلہ ان پر جراک کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے بہتر گھنٹے انتہائی اہمیت کے حمل ہیں اور عمران خان کے یعنی کیس کی حوالے سے سائفر کے حوالے سے بڑی سزا سنائی جا سکتی ہے اور اس کا غالب اور ہنڈرڈ پرسنٹ امکان اس کا ظاہر کیا جا رہا ہے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں اور کومنٹس کا اظہار جو ہے لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ بار